نَحِن تُو دَجَيَا بَدْحُو اُرَخْ بِدَعْتَي تَا تُو سُوْحِيَا وَسْدِ سَغْنِيَا بَعْتَي تَوْحُو اَنُوكُ رَامْدَاسُ پُرَ نَحِن تَوْحُو اَنُوكُ رَامْدَاسُ سَغْنِيَا 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 جَنَّ سِرَيَا تِنَي سَوْحَرَيَا پُورِي हُوِي كَرَامَاتُ आپْ سِرْجَنَ هَرَيْتَعِयٰ سکھی اتا سنگتی پار براہم کارنا مشکاریا اٹال اتھا ہو اتول تو تیرا ینتنا پارا واریا جنہیں تونڈٹھا پاہوکار سی تود پار اتاریا سکاوٹا لگر سے بھی اے اہنس سہج سوائے درسنا پار سے اے گروہ کے جنم مرن دکھ جائے ہو اے صفت کسام دی نور ارسوں کرسا تود ڈٹھے سچے پاتش مال جانم جانم دیکھٹی ہے تود ڈٹھے مال جانم جانم دیکھٹی ہے او سن میں جو بست تھو سب دین بہائی اہم ست درون جا جامنی نپ کی اترائی شری گروہ تمری کرپاتے مرائے کلیرہ کرت صدا سات سنگ کو کارپن بڑیرہ بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح پتت پاون کرپان دان سات گروہ گروہ گرانت صاحب جیان دی پویتر پاون حجوری اندر جڑ مل کر کے بیٹھی ہوئی گروہ پیاری گروہ سواری خالصہ سات سنگت جیو آپ سنگتہ نے گروہ دربار وچ بیٹھ کے تان گروہ رام داس مارائی سیب دینیاں دے گر پورب دے سبند وچ مارائی سیب دینیاں دے بانی جڑی ہے سویر دے دیوانا تو سرون کر کے لہا پراپت کر رہے ہو شام دے دیوان دے اندر جیتے آپاں گروہ رام داس مارائی دے جیوان دی وچار سرون کرانگے وہ تھے نا جو سات گرانے سانوں گھرے تیاس دی کا تھا دس میں پاتشاہ دا پر سانگ چلدہ پہا ہے مارائی جیوان گروہ مچھی باڑے تو چلکے رائے کلے دے کو لن میں جاٹہ پورے پہنچے یتھو رائے کلے نے مارائی جی دے سیب جا دیاں دی کھور لیا ان واسد نور ماہینو سرہاند پہ جیا ہے رائے کلہ مارائی دے کول بیٹھا اے حید وزیرا نے اس ویلے ایک کٹنا سرون کروای ہے کہ مہاراج صاحب جی پہلے سمین دے ویچ ایتھے ایک پینڈ وسیع کردہ ہے جس دا نام سی تہاڑا نگر اتھون دے لوگ بہت زیادہ پاپ کردے ہتیا کردے گامہ تک قتل کردن دے راجے نے انہاں رکیا ہے پر رکے نہیں پھر راجے نے نا لوکان دے نال بڑا پاری جنگ کی تا جنگ دے ویچ کئیاں نو ماریا پھر راجے دے اگے نا نے سونکھا دی ابھی اسی ہن گوو اتیا نہیں کرانگے راجہ کہن لگا کسی دی جامنی پواہو گے تے میں تانج کین کردہ ہاں اتھاڑا نگر دے لوکانے اس ویلے ستنو جدریازی گواہی پاہی ہے کہ دریاز جو چلدہ ہے اسیے دی قسم کھندے ہاں بھی آئیتوں بعد اس کی گوو اتیا نہیں کرانگے ایس طرح جابنی پواہ کے راجے نے جکین کر لیا ہے پر ایک سال دا سمان لنگے ہاں اس طرح باہد ویچنہ نے پھر اسے طرح جڑا پاپ ہے وہ شروع کر دیتا جیو اتیا کیتی ہے راجے نے پتا لگا رائے کر لے انہوں اس نے جا کے ساتھ لوئی دے کنارے تے کنارے تے کھڑ کے آکیا کہیں لگا بھی اے دریاز ساتھ لو جا تیری گواہی تے میں جکین کیتا ہے انہاں لوکانے ہن گو اتیا کیتی ہے یہ ہن ڈانڈ تے انہوں دینا بندہ ہے راجے دیئے گل سنکے ساتھ لوئی دریا دے وچہ اینا پانی چڑھے کہ یہ ساتھ لوئی تو سات میل دور سیئے پینڈ تہاڑا جس دا نام ہے راتو رات پانی سات میل پہنچ کے سارے نگر نو ایار دتا لوکانو پانی دے روڑ دے وچہ وہاں کے روڑ کے لے گیا ایس طرح پینڈ والیاں نو سجا ملی ہے آج تہاڑا نگر دا کوئی نامو نشان نہیں رہ گیا ہے ایس طرح دیئے کٹنا اس راجے دے وزیرہ نے گرو گوبن سنگھ مار آدیا نو سنائی ہے جو پیچھے تیاز دے وچہ پان لڑی وار کتھا دے اندر سرون کر چکے ہاں یہ تو اگے لڑی دی پر رمتہ پان کر رہے ہاں من دے تیان نو ٹکائی ہے پاونا دے نال ست گران دے بطن سرون کریے ملکے اکیے ست ناما شریف واہ گرو ساہب جی او سن میں جو بست تھو سب دین بہائی یہ جڑا تیہاڑا پینڈ ہے ایک کئی کوہاں دے وچہ بہت ستا سی بہت وڈا پینڈ ہے جوہے آجوی مالوے دے وچہ کئی وڈے پینڈ نے جوہے مہراج نگر ہے اوڈیاں کئی پتیاں نے پینڈ دیاں جاں اسے طرح پاکستان دے بارڈر دے اوپر راجوں کے پینڈ ہے اوڈیاں بھی کئی پتیاں نے اس طرح کئی وڈے پینڈ ہویا کر دے یہ جڑا تیہاڑا نگر ہے بہت وڈا کئی ملہ تک پہلیا ہویا ہے پر ایتھوں دے لوکاں نے پاپ کیتا ہے تیس سارے دہ سارا پینڈ ساتھوں دریاں نے اپنے روڑ دے وچہ روڑ دتا ہے اے مسطدرم نے جو جامنی ان ریپ کی اتر آئی جیڑی جامنی پر اسی نا دریاء دی سونکھا دی پینڈ والیاں نے بھی اسی پاپ نہیں کرانگے جی اسی کرانگے تیہا دریاء دے پانی نو ہاتھ میں چلاے کے نا ناکھیا بھی اسی سونکھا دے ہاں راجے نے دریاء نو جا کے پھر اکھی اسی بھی اے دریاء تیری سونکھے میں جکین کیتا ہے پر اینا لوکاں نے ہن پاپ کیتا تن سجا دے دریاء نے فیصلہ دین واسطے بھی میں وچہ نہ دے گوا بنیا ہاں اپنے پانی لے چڑھا دے نال اس نے سارے پینڈ نو روڑ کے اے نا نو سجا دیتی ہے شری گورتو مری کرپا تے امرائے کلے را اے دست دے پہ وجیر کہن لگے مار آئی تو اڈی کرپا نال اے جڑا راجہ کلہ ہے نا رائے کلہ اے تو اڈی کرپا دے نال ایسا چنگا راجہ ہے اُڈی تریف کردے پہ وجیر بھی ساڈا راجہ انہا چنگا ہے بھی اے گریب گربے دی رکھیا بھی کردہ ہے مدد بھی کردہ ہے بڑا دیاوان راجہ ہے جس نے جیوان دا قتل ہندہ ویہ کے مند میں دیا آئی ہے بھی اے قتل کیوں کردے پہ اے سران دا اے چنگے سبا والا راجہ ہے یہ راجہ بڑا ساتھ سنگی ہے اتے بہت پونہ آتما ہے دستے پہ وجیر بھی ساڈا راجہ جیدہ نام رائے کلہ ہے رائے کوٹ شہر اے لے دے آنے دے نیڑے ملیر کوٹ لے دے نیڑے اتھوندہ ہے یہ راجہ ہے اس دی ریاست ہے یہ دستے پہ بھی راجہ بڑا ہی چنگا ہے بڑا پونہ آتما ہے چنگے چنگے کم کردہ پلے دے کم کردہ ہے گروہ گوبند سنگھ مہاراج یہ سراجہ دے کولے سوے لے پہنچے ہوں سنکر شری صحت گرکہ اوہ آچو پد پہ ہے مہاراج نے سنے بچن رائے کلے دے بھی اہس طرح پلا کردہ ہے دستہ نو دنڈ دن دہ ہے پلے پرشاندی مدد کردہ ہے گروہ گوبند سنگھ مہاراج کہا لگے چنگی گل ہے چنگی گل ہے شاباش ہے شاباش ہے بڑی چنگی گل راجے انہوں ایس طرح دا کم کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ جے راجہ نیک ہوئے پر جاوی نیک ہو جندی ہے جے راجہ ہی پاپی ہوئے دشت برتی والا ہوئے کو کرمی ہوئے پر جا دا سباہ بھی اسے طرح ہی ہو جندہ ہے مہاراج کے اندے بڑی چنگی گل جے راجے دا سباہ انہاں چنگا پارو پکاری ہے یہ بڑی چنگی پدوی پرابط کرے گا چنگا پاد موکش دا جہاں کہلیے سورک دیے سنو داد پرابط ہونی ہے مہیں سجائے پرلوک میں نیکے مگزہ ہیں جیڑا دنیا ویچ چنگے کم کردہ ہے انہوں پرلوک دے ویچ سجا نہیں مل دی ہے جنہیں تارمک گرنتھ نے پامے سلام دے پڑھ لئیے سناتن مد دے پڑھ لئیے پامے گرو گرنتھ صاحب دی بانی پڑھ لئیے سارے گرنتھان دا یہ حوالہ ایک گوائی ہے کہ منوک جے پاپ کرم کردہ ہے تیو جی سجا جرور مل دی ہے پامے آج کا لوکان دا بہتا دماغ شیطانی دماغ شیطان دماغ ہو گیا ہے کہیں لگے بھی نہیں یہ کلہ گلہ کے ورڈ راؤن واسطے جائے میں ہی بڑیاں ہوئی ہیں ابھی یہ کڑا کسے نے گاہ ویکھیا ہے بھی کی ہوندا ہے ویکھیا تھے نہیں ہے ایسی نہیں ویکھیا ہے پر ساڑے گرو نے ویکھیا ہے جو گرو نے ویکھیا ہے وہ گرو نے بیان کیتا ہے سنو اپنے گرو دی اوپر نشچہ ہے پروسہ ہے جو مہراج نے آکھیا وہ بلکل سچ ہے مہراج کین لگے انکائے راتڑیا واردو ہلی رام پاپ کمام دیا تیرا کوئے نہ بیلی رام پاپی پاپ کمام دے کر دے ہائے ہائے نانک جو مثن مادانیاں تیو مثن ترام رائے ای بجن گربانی نا بھی ترام راجہ ایسی سجا دندہ ہے پاپ کرے در سر پر مٹھے اجرائیل فڑے فڑ کٹھے دو جک پائے سرجن ہارے لیکھا منگا ہے یہ گربانی دے بچانے بجنے بجنے بندے پاپ کر دے نیو لٹے جا رہے نے ایس دنیا ویچ اتے اجرائیل موت دے فریستے دا نام ہے جو میں اسلام دے گرانتھنے نا گرمکو انہ ویچ موت دے فریستے آن دے نام لکھے نے اجرائیل ہے میکائیل ہے جبرائیل ہے ایس طرح انہ دے نام لکھے نے گربانی نیوزہ ایک حوالہ دیتا ہے اجرائیل فڑے فڑ کٹھے اجرائیل جو موت دا فریستہ ہے وہ فڑ کے سجا دے وے کا دو جک پائے سرجن ہارے جو میں آپاں نرک کہہ دنے ہیں ہاں مسلمان دو جک کہہ دنے ہیں جو سرجن ہار پرماتمہ ہے تیرے پاپاں دی سجا دین واسطے تیرے نرکاں میں چپائے گا لیکھا منگ ہے بانیاں بانیاں کہیے جو ترمراجہ ہے ترمراجہ میں بانیاں تاہاں اکھیاں کیونکہ بانیاں جو تو وہی کھاتا کھول دا نے ساتھ گتاب کرنے میں لے پھر وہ پائی پائی جوڑ دا پیسہ پیسہ جوڑ دا ہے نہ پیسہ شڑ دا ہے نہ پیسہ ودو گن دا ہے پورا ساب کر دا ہے مارا آئینے تاہیں اکھیاں پورا نیاو کرے کرتا رکال پرخ دا نیاوی پورا ہے پھر وہ ترمراجہ بانیاں ساب کر دا ایک ایک پال دا ایک ایک منٹ دا حساب لبے گا کڑے منٹ دے کی کیتا ہے یہ گربانی دا بچن ہے مہاراج کیا لگے اجرائیل پھڑے پھڑ کٹھے دو جک پائے سرجن ہارے لکھا مانگے بانیاں ترمرائے جب لکھا مانگے تب کیا مخلے کے جائیں گا یہ گربانی دے بچن مہاراج صاحب دیاں نے لکھے ہیں آئی طلب گپال رائے کی مایا مندر شوڑ چلے ہوئے ساریاں گربانی دیاں پھنکتیاں تو آدھے سامنے سرون کرنواستیاں پانبولیاں نے بھی یہ گربانی یہ گل مان دی ہے بھی جویں دا کم کریں گا وہ میں دی سجا بھی مل دی ہے سو مہاراج کہن لگے بھی راجہ بڑا چنگا ہے ترماتما ہے پلا کردہ ہے مدد کردہ ہے چنگے بندے نو پھر اگے سجا نہیں مل دی ہے پھر نرکاج نہیں پہندہ ہے پاچھا کہن لگے نہ سجائے پرلوک میں نیکے ماج دماغ جائے ہیں انہوں پرلوک میں جو پھر سجا نہیں ملے گی چنگے راج آوے گا رستے میں جو بھی سجا نہیں ملے گی ایسے چنگے راجے دی پھر کس طرح کر کے بھی کی دکھ نہیں ہدا ہے سادھ سادھ اس کو کرم ستو دربی مان مہاراج کہن لگے پاہی ایسے راجے انہوں شاباش شاباش ہے کیوں ہے کیونکہ جیدہ بچن دریاء نے مند لیا ہونا پاں جا کے دریاء دے کل جنہ مردی کہیں چلیے بھی دریاء چڑھ کے آ جاوے دریاء آکم کر دے دریاء سادھے آکھیں تھوڑی لگے گا انہوں پتہ بھی جیدہ آپ کے اندہ پہ دے آپ آپ دا پرہ آوے دے آکھیں کی لگنا ہے سو دریاء یہ جنیاں کدرتی داتا نے کدرتی سومے نے پرماتما دے بنائے ہوئے یہ بچن بھی انہوں نے مندے نے جنہ دی اپنی کمائی ہوگے سادھے بھر گیا دی کوئی کمائی نہیں ساڑی بھرتی سنساردی ایسی ہے ساڑا جیون نہیں ہے ساڑے آکھیں کون لگے گا پر واردہ میمبر نہیں لگ دا پر جنہ دا جیون ہے نا انہوں نے حکم دے وچی سب کوئی چلدہ ہے سو ایسی انہوں نے گرپا ہو جندی ہے مہاراج کیا لگے جنہوں پرماتما رکھدہ ہے اسنوں کو مار نہیں سکدہ ہے جنہوں پرماتما شرد دے وے انہوں کو بچا نہیں سکدہ ہے سو ایسی کرپا ہے کہیں لگے پائیو دی کنی بندگی ہوگی جی دا بچن سن کے دریاء چڑھ پے ابھی چلو پائیو جوے آپاں بچن سرون کر دے نا مہاراجہ علید سنگ دے راج کال دے وے جاکہ لی فولہ سنگ نے سری جب جی صاحب گربانی دا پاٹھ کر کے دریاء نو کیا دی تاسی رک جا سنو رستا دے کھال سے دی فودنے لنگنا کنی کمائی ہوگی جیوان دی کنہ جیوان کمائی ہوگی گا کہ دریاء نو اپنا پانی اتارنا پہ آرستا دینا پہ آرستا دینا پہ پاؤج لنگن واسطے پائی گرداس جی سنگت لے کے آرہے آگرے تو چل کے آئے گرو رام داس گرو ارجن دے پادشاہ دے درشن کرن واسطے دے بیاس دریاء تھی انہوں نے بھی آکے اکھیا سی دریاء رستا دے گرو دی سنگت آئی ہے ایسے ویرے بیڑیاں دا پر بند نہیں ہو سکتا ہے پر سنگت نے گرو دا درشن کرنا ہے تے بچن سن کے بیاس دریاء نو پانی اپنا رکنا پہ آسوے لے یہ کمائی والے آن دا دیون ہے جنہ دی کمائی ہے نا انہ دے حکم دے وچے سریشتی چل دی ہے مہاراج کہنے لگے پائی راجہ بڑی بندگی والا جنہ اکواری دریاء نو جا کے گل کہیے ابھی نا لوکانے پاپ کیتا ہے نا نو سجا دے تے دریاء نے سجا دیتی ہے ایسے ویگتی نو ساد ساد کہیے شاباش شاباش جنہیں ایسا جیون کمائی ہے سن کر کلے رائے تب اب بندر تھانا اسوے لے رائے کلے نے سنے بچن مارا جیان دے مطہ ٹکھیا گرم کو رائے کلہ ہو ویگتی ہے جنہیں نور ماہی نو پہ جیس رہند سیف جا دے آن دا پتا لیون واسطے اور گرو گوبند سنگھ پاتشاہ جی جدوں دے ننپر صاحب تو چلے نے رستے ویجے کتے رکے نہیں مارا وقت تو وقت کتے رکے نہیں تے ایک رات واسطے رکے اگے چل دائی گئے مارا جی پاہ میں وہ چمکور دی گھڑی ہے پاہ میں مچھی وڑا ہے جہاں اس طرح ہیہر پینڈ ہے اور کئی پینڈ رستے ویجے چاہے رکے نہیں یہ رکے تے کتے رات واسطے رکے پارے رائے کاللہ ایسا ہے جتے کل مارا ج کوئی دن واسطے رکے بچن بلاس کرن واسطے ایس طرح رائے کاللہ اس ویلے مارا جنو متھا تک دا ہے دکھرا بیٹھے ماہی کے گئے باتیں کرتو بتائے مارا ج بیٹھے ہوئے نے اس ویلے گرمکو پینڈ دا نام ہے لمہ جاٹ پورا ایتھے مارا ج بیٹھے نے جگراؤں تسیل دے ویچے پینڈ پینڈا ہے آج بھی پینڈ کو گواسدہ ہے مارا ج اس لمحے جاٹ پورے بیٹھے نے تے اس طرح گلہ باتاں کر کے سما جڑا ہے وہ لنگ دا جا رہا ہے ادھر و نورا ماہی جڑا ہے وہ سرہاند پہنچ گیا ہے صاحب جا دے آن دی خبر لیندہ پہ آئے ادھر گروہ گوبن سنگھ مارا جیسا لگر لمحے جاٹ پورے بیٹھے ہانا پیو دوپیرہ آن کر تھر پریانک سخدائے ساتھ گروہ پاتشاہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں انہیں چرنوں دوپیرہ دا سما ہو گیا تے مہارا ج کہن لگے رائے کلے رام کرن دا سما ہے دوپیرہ آ گیا ہے پاتشاہ جی واسطے سونا پلنگا اسے لئے تیار کیتا تے مہارا جی اس پلنگے دے اوپر رام کرن واسطے پاتشاہ براجمان ہوئے ہانا نشانی سیند نکٹ رائے کلہ تھریو ترے سہ پٹسا تھا گروہ گوبن سنگھ مہارا جی لمحے جات پرے پڑنگے دے اوپر جو دو لمحے پہنا رام کرن واسطے تے رائے کلہ ہاتھ جوڑ کے کہن لگا مہارا ج میں سیوہ وچ روانگا اور رائے کلہ اس گال نو جاندہ ہے بھی گروہ گوبن سنگھ مہارا آئے دے نالو رنگ جی وہ ویر کردہ ہے سرہاندہ دا سوبے دار بجیر خان بھی ویر کردہ ہے اے نوہ دے کہ مہارا جی کے مہارا آئے دے اوپر اے گال جان کے کہن لگا مہارا آج بھی میں سیوہ دے وچ روانگا تو آڈے کو لہی رائے کلہ آپ سیوہ وچ کھڑ گیا تین سو سور میں اس نے اپنے جڑے چنوے سن انہا تین سو بندیانو آخیاں بھی تسی بھی مہارا آئے دے کو لوں دور نہیں جانا سارے جانے پیرے تے کھڑ جو دور دور ہو کے کوئی پرندہ پرنی مارنا چاہی دے مہارا آئے دے نیڑے کوئی آگیا تو بندانا آوے ایس طرح مہارا آئے دی سیوہ دے وچ ہے اپر لوگ تھیر سنکرے درست ہیں نا تھا اور جیڑے لوکانو پتا لگتا بھی گروہ نانک دے مہارا آئے دی گدی دے مالک آئے نے گروہ گوبن سنگھ پادشاہ ہے بڑے لوک آگے نگران دے درشن کرنواستے جیڑے سنگتی روپ دے وچوں دے پہ سنگتہ مہارا آئے دے کول بیٹھ جاندیاں پیر اہ بانرن کی تر دور اندوری تے کہیں لگے بھی بڑی سنگت آگئی ہے ابھی گروہ گوبن سنگھ پادشاہ ہے مہارا آجا ہے سوالے مالوے جے پہنچ گیا جنگل لاکہ کیا جنگل دے شاکھیا ہے مالوے نو سوالے بڑا بیابان ہے تے لوک جنگل دے وچ بہتا نواس ہے نا پندان دے لوک آگے انہیں لوک آگے بھی دور دور تاک لوک آگے بیٹھن واسطے جگہ تیار کیتی ہے سنگتہ اس طرح بیٹھیاں ہاں آن آن بندن کریں پیکھ مورت روری ساتھ گروہ پادشاہ جیاندہ سروپ انہ سندر ہے جڑا ایک واری مہار آئی دہ دھدارہ کر لیندہ نا گرمکھو گروہ گوبن سنگھ پادشاہ دہ وہ بیکتی پھر مہار آئی دہ ہو کے ہی رہ جاندہ ہے ایسا سندر سروپ مہار آجیاندہ منہوں مہت کر لیندہ ہے جنیا سنگتہ آگئیاں ساریاں نے درشن کیتا ہے کسے دہ من نہیں کردہ بھی اٹھو اٹھ کے ایسی چلے جائیے مہار آئی دہ سندر سروپ دے درشن کرن واسطے سنگتہ مہار آئی دہ کول بیٹھ گئیاں دیکھ دوپیرے دشاگر سری بدن بکھانا اس ویلے ساتھ گروہ مہار آئی نے ویکھے ابھی ہون دوپیر دہ سما ہو گیا ہے کہ مہار آج ہی اس ویلے ایسا سما ویکھ کے گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ کین لگے پاتشاہ کین لگے بھی آئے رائے کلا سو اب اے اسی تیرنل بچن کر دے گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ کین لگے سنو رائے کلا اب اے ماہی پرسانا ساتھ گروہ پاتشاہ مہار آئے کندے رائے کلے اے داس بھی نورہ ماہی پہنچ گیا ہوئے گا سراندھوے چکے نہیں گرمکو جی آپاں آئی دہ دیڑا ہے منٹی دہ ساب لائیے تے نبے کلو میٹر جاں پچانوے کلو میٹر دی دوری ہے لمحے جاٹ پورے تو سرہاندھ دی تے اس گرانتھوے چالی میل دہ سفر لکھیا ہے ایک دن میں چینہ سفر کرنا اے آم بندے دے واسدی گل نہیں ہے جیڑا بندہ روج چلدہ ہے سفر کردہ ہے او دے واسدے سمبھو ہے اے نورہ ماہی روج بنجاں چاردہ سی روج دہ ترندہ بے آس بنیا سی اس نے مہار آئینو آکھیا سی پاتشاہ جے میں سویرے ترانگا تے شام دے سوج دبن تو پہلا میں سرہاندھ پہنچ جاواں گا تے گروہ گوبند سنگھ مہار آئینے آکھیا جے شام نو سرہاندھ پہنچ جائیں گا راتو رات ساری خبریں کٹھی کرنی ہے تے اگلے دن شام نو ساڑے کل پہنچنا ہے ایک دن جاندہ ہے دو جا دینہ اندہ ہے تے رات ساری خبر کٹھی کرندا یہ سماح ہے انہیں سمیچے نورے ماہی نے بڑھنا ہے بڑی بڑی سیوا ہے انہا لما سفر پیدل کرنا انہا سمیہ آدھے بچ جا جا پاں دوری دا سابلا یہ تے تقریبے انہا سفر بندہ ہے اپاں گڑی موٹر تے جائیے تے کنا سماح لگ گڑی چے بیٹھے ہیں آپ پاں تھاکے جاندے ہیں پر وہ پیدل ہی چل پیا کہیں لگا مہار آج کوئی گال نہیں میں خبر لیا ہوں دا دو پہرے تو انہا ساٹھے تین جاندے ہیں چار وجہ دا سماح ہو یا تے مہار آج نے پھر پچھیا کہیں لگے رائے کلنا بھی اے دس بھی اے نورہ ماہی انہا پہنچ گیا ہوئے گا سراند جہاں جے پیچھے ہی ہوئے گا بھی تیرا وچار کی ہے بھی تیرا نوکر ہے تے انہوں پتا بھی ہو دی جی کنی کو فرتی ہے کنی کو آرسی ہے کنی کو ادھمی ہے بھی پہنچیا ہے جا نہیں پہنچیا پہنچو آئے کے نہیں سو دیکھو تسکہ ہی تے مہار آج کیا لگے بھی وکھو کلدہ گیا ہوئے گرمکھو کلدہ سارا دن سفر کر کے پہنچ گیا رات انہیں خبر لئی ہے آج انہیں واپس ہونا ہے پچھا کے اندے اچھی تھا تے چڑھ کے نا رائے کلے کسے اپنے نوکرنوں کیا بھی اچھی تھا تے چڑھ کے وکھو بھی نورہ ماہی انہا پہ ایک نہیں کیونکہ شام پہ چلیا ہنہ مڑنا چاہیدہ ہے کچھ ہی تھا تے چڑھ کے جڑا راست رہاں دولوں دا پیا پچھا کے اندے وے کے دسو بھی اکتے پہنچیا ہے بیٹ گئے دو پہر تہیں آوہ کرتا ہی ساتھ گروہ پچھا کے لگے ایس وے لے دو پہر جڑے نے او بتی تو گئے نے تنہ کے اندے پہر ہے بھی ایس وے لے دو پہر تو اگے دا سما ہو گیا ہونتے پہنچانا چاہیدہ سی اگنا سفر پا میں ہے پر مار آئی دی بکشش بھی ہے نا نال تھاپڑا بھی ہے نا جدو پہی جیتا جی پہنچے سن نا دلی دی ترتی تے تے گروہ تے ایک بہادر پادشاہ نے اکھیا سی پہی جیتے ہیں تیرے کلو سیوہ لینی ہے ہاتھ جوڑ کے اکھیا مار آج کی حکم ہے پادشاہ کہیں دے جدو ساڑھا سیس اللہ کیتا جاوے گا نا تلوار دے نال تے ساڑھا سیس تینو پرابت ہوئے گا تُو ساڑھا سیس اپنے کور لے کے دلی تو سدھا نندپور صاحب جانا اے سیوہ تیرے کلو لینی ہے کہنے لگا مار آئی سفر بڑا لمحہ ہے پاچھا کہنے لگے تیرے نال بکشش والا بچہ نہیں ہے رستے وئی توں تھکیں گا نہیں یہ تینو اسی ور بکشش کیتا ہے بھی رستے وئی تھکاوڑ تینو نہیں ہوئے گی اتے رستے وئی تینو کوئی دنیا دی تاکت روک بھی نہیں سکے گی پاہ ہوئے کیونکہ ناوی یتن کر لگے توں دنیا نو نجر آ سکتا ہے پر دنیا دنیا توں ویک سکتا پر دنیا تینو نہیں ویکھے گی جدو چاہیں گا جو مردی کر سکتا ہے تے جدو مار آئی دا سیس جدہ ہویا نا تاردین آلو بکھڑا ہویا تے پاہی جاتا جی نے سیس لیا تے تیاسرے بچن نے بھی اسیس لیا کے پاچی پی آؤ اسے بھی لے انہوں پتا سی بھی سمیدی سرکار اور آنگ جیب نے دلی دے سارے دروازے بند کر دے جدو انہوں نے ویکھنا بھی کر لاتا تاڑی رہ گیا تے سیس نہیں ہے تے سب تو پہلا سرکار نے دروازے بند کرنے بھی شہر نو گنیاں نالو توڑ دے ہو جے دروازے بند ہو گیا پھر میں باہر نہیں نکل سکاں گا سب تو پہلا کام بھی ابھی میں دلی تو باہر نکلاں دروازیاں تو باہر نکل جاں بادوے دلی بند بھی کر لیا بادوے دروازے بند کر کے تلاشی شروع ہو گئی ہے پھر میں دلیوں باہر نکل گیا پھر اس میں لے رنگے دی سرکار نے اور آنگ جیب نے اس میں لے شپائی دڑائے کہ دیکھو کیڑا بندہ کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے تے شپائیاں نو ہو دیا پھر پہی جاتا جی نے مار آئی دا سی سے گڑے میں چراکے تے آپ گڑے دے نال نال تڑیا جا بے تے آسدہ بچنا ہوندہ بھی گڑے پاہی جاتا جی نو تے سارے ہی دسدے پہ جس گڑے ویچ سیس مار آئی دا براج مانو بھی دسدہ پہ آئے پر شپائی سارے گڑے آنگی تلاشی کر دے پہ جس گڑے ویچ مار آئی دا سیس سب آئی مان ہے وہ گڑا ہونا دی نظر ویچی نہیں پہندہ پہ آئے اکواریاں کیے ستنا ایسی بکشش مار آئی جیاں نے پاہی جاتے دے کی تی تھکے آنی دلیوں چلے آتے سیس لائے کے ننپور سا مار آئے دے کول پہنچ گیا آج اوہی بکش جڑی ہے دسویں پاشا دی نورے ماہی تے ہو رہی ہے مار آئے کے لئے نورے آر رستے ہوئے تھکیں گا آنی دنیا دی طاقت تے انہوں کو روک نہیں سکے گی تریا چلی منجلہ ماردہ ہویا شیتی نال شوٹے سیف جا دے آن دی خبر لے کے ماتا جی دی خبر لے کے ساڑے تاک پہنچنا کر آئے دو جا دن ہو گیا مار آئے کے لئے رائے کلہ دیکھ کسے بندے نورے کیا بھی روکھ دے اوپر چڑھ کے اچھے ٹبیتے چڑھ کے ویکھو بھی نورا ماہی یعندہ رستے ہوئے دستا جا نہیں دستا ہے بودے ہو کلہ جور کر کیا گم نسکارے کہنے لگا مار آئے سیف جی بچنے ابھی سویرے چلیا ہے پہنے کے بڑا تیج رفتار دے نالو چل دا ہے بڑے بڑے قدم پٹے گا کالی نال ترے گا پر مار آئے سفر بھی تے ویکھو نا بھی سویرے چلے بڑا لمح سفر ہے پہنچا ہے چالی کو چل با سر سارے تے سارا دن چلے گا تے تاں چالی کو دا سفر تے ہوگے گا آج جا پاں کلومیٹر دی گنتی کر لیندے ہاں انہا سمیہا بھی تے میل جہاں اسے طرح کود ہی گنتی کی تیجندی ہے کہنے لگا مار آج تو چالی کو ہے جا پاں کہہ لیے کہ لمح سفر ہے لمحے جاٹ پورے تو اس رہاندہ سو کلومیٹر دے لگ پاک دا رستہ بندہ ہے جس سدہ سدہ بھی کسے کچھے رستے چلے ہو گئے گا تاں ہی اسی پچاسی کلومیٹر دے کدے نہیں گیا ہے رائے کلہ کہنے لگا بھی مار آج یہ انہا لمح سفر ہے انہی شیطی پہنچنا بڑا مشکل ہے اگلے دن پہنچے یہ ہاں سب بات بتاویں یہ اگلے دن آوے گا آج جا جا انہیں پہنچنا ہے پھر خبر لوے گا پھر کل دے دینا اپنے کل واپس اس نے مڑنا ہے مار گے اسی کو اس کو بل کے جو تیام ہے مار آج اسی کو دا رستہ ہے چالی کو آج جانا ہے چالی کو واپس ہونا ہے اسی کو دا رستہ ہے پادشاہ دی آم بندے دے واسدی گل نہیں ہے پر مہنو اپنے نوکر تے مان ہے بھی ہوئی نہ سفر اس نے تین کر لینا ہے سنتوشن گرہ رہے کیا اور پرسنب اے بچن سن کے پھر مار آج چپ کر گیا کہیں لگے ٹھیک ہے رائے کلے جویں تکندہ ہے اسی اسے طرح ہی اے بچن تیرا مند لیندے ہاں مار آج اے بچن سن کے چپ کر گیا اس تو اگے پھر مار آج نے نہیں آکھیا ہے رائے کلے بارے پوچھیا اے جنا نورا ماہی نے بارے پوچھیا نہیں ہے ہنگر مکھو اے جنا نورا ماہی ہے اے سرہاند کے میں پہنچ دا ہے خبر کے میں کٹھی کر دا ہے اور واپس آ کے مار آج انو کے میں دسے گا مار آج مغلر آج دیا جنا کے میں پٹ دے ایتھے بیٹھے ہوئے اوپر سانگا پاں کل نو ایتھوں اگے سرون کرانگے آج گروہ رام داس مار آج صاحب جیان دا جو پرکاہ دہڑا ہے اسانو پرابط ہو رہا ہے تان تان رام داس گر جن سریا گروہ رام داس پادشاہ او نے جس اکال پرکھنے سنسارنو سریا ہے سنسارنو سردیا ہے بنایا ہے اسے اکال پرکھدہ روپ نے تان گروہ رام داس پادشاہ جن سریا تنے سواریا پوری ہوئی کرامات ایسے مار آج سمرت نے کہ پورے کرامات جو چونوں کر سکتے سو جنم کال کر جوڑ حکم ہوئے سو مننے گروہ بانی دا بچنے بھی جنمتے موت دونے گروہ رام داس مار آج سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلوٹے رہندے ایسی بکشش مار آجی ایسے سمرت نے تان تان رام داس گر جن سریا تنے سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سر جنہارے تاریا ایسے ستگرہ نے آئی دے دے نمبر طویلے چونہ منڈیل ہور بکھے تان تان بابا حرداس جی ستگرہ جی دے پتا جی دا نام ہے اتے ماتا جی ماتا دیا کور دی تنا دی ماتا جی دا نام ہے آئی دے دن مار آج سیب جی چونہ منڈیل ہور بکھے مار آئینے اوتار لیا ہے پاچھا جی کلے ہی اپنے ماتا پتا دی سنتان سن سکا پہن پائی مار آئی دا کوئی نہیں ہے کلے ہی سن مار آج اپنے ماتا پتا دی اولاد گرمکھو ایک سال دی عمرہ ہے گروہ رام داس مار آجی یہاں دی کہ ستگرہ دی ماتا جی جی دے سنو سریر شڑ گئے سن ایک سال دی عمرہ ہے جی تے اس ویلے ماتا جی دا دہان تو گیا ماتا جی اپنا سریر شڑ کے سچ کھنڈ چلے گئے نان کا پروار آیا انہوں نے آکے اکھیا ستگرہ دے پتا نوں کہ ماں تو بینا بچے نوں کوئی پال نہیں سکدا ہے سی اس نوں اپنے نال نان کے لے چل دے ہاں وہ تھے مامیاں ہاں نانی ماں ہے وہ انہوں پال لگے گی تے اس ویلے بابا حرداز جی نے اکھیا سی بھی نہیں انہوں نے ماں دے نالوں تو بشوڑا پہ گیا ہے پر میرے ہندیاں پیو دے نالوں بشوڑا نام پوے اے مینی چندہ میں ہی ماں بن کے میں ہی باب بن کے اس لی پالنا کرانگا ایس طرح بابا حرداز جیاں نے گروہ رامداز پاتشاہ نوں نان کے نہیں جان دیتا اپنے کولی راہ کے چونہ منڈی دے میں چھ پرورے چونہ دی کتی ہے اجے مارا آجی ست سال دے ہوئے سا نا کہ انہیں چرنو ستگرہ دے پتا جی بھی اپنا سریر شڑ گئے ست سال دی عمرہ تک مارا آجیاں دے ماتا پتا دونے ہی اے سنسارتوں کوچھ کر گئے کہ اس میں لے پھر جڑے باقی سان رستے دار چاچے تا ہے انہ ساریاں نے بکھیا بھی بچہ ان ساڑے تے بوجھ بنے گا تھی جمعہ واری ساڑے تے پہ گئی نان کے پروار نے پھر چونہ منڈی لہور تو مارا آجیاں نوں اپنے پینڈ باسر کے لے کے آگیاں کیونکہ مارا آجیاں نان کے باسر کے نگرسن جدو مارا آجیاں اپنے کاروں بند کر کے چلے کسے بھی چاچے تائے نے یا کسے بھی رستے دار نے اے نہیں کیا بھی تسی دروازہ کیوں بند کر کے چلے ہو بیہ سی تو اڈی پال نہ کرانگے یا تو اڈا سہ جو کرانگے سارے آجیاں دے مانوے چیز سے بھی چنگائے چلے جان انہ دے کرتے بھی کب جا کرانگے جو انہ دے دکان ہے جتے کاروبار انہ دے پتا جی کر دے او دے تے بھی کب جا کرانگے کسے نہیں رکیا اور نہ ہی کسے نے مدد کیتی ہے آج دروازہ بند ہو کے مارا آج اتھوں چلن لگے نے پر کسے نو یہ نہیں پتا ہے بھی ایک سمہ آوے گا انہ دے کر دے چار دروازے ہونگے اور چار دروازے ہر ویلے سنگت واسطے کھلے رہنگے یہ کسے نو پتا نہیں ہے دروازہ بند کر کے چل پہ آپ اپنے نان کے نگر آ کے پہنچ گئے اتھے آ کے گیارہ کرن واسطے پھر کنگنیاں جڑیاں سن کنکنوں ابال کے یہ ٹوکری دے ویچ پا کے آپ بیارہ ویچ ویچیا کر دے جو کو ٹگا پیسہ کمائی ہون دی اپنی نانی مانو لے جا کے دے دن دے ایک دن مارا آج ہی کنگنیاں ویچن واسطے جو دوں بیارہ ویچے آئے ایک کوئی سادو جڑا بیارہ ویچ پوکھا بٹھا ہے انہیں آنکھیاں کیا لگا ہے بالک میرے کل پیسہ نہیں ہے پر پوکھ بہت لگی ہے جی آپ کنگنیاں میں نو دے دیو شکن واسطے میری پوکھ دور ہوئے اس ویلے گروہ آمدہ آس مارا آئین ایک بوکھ پر کے کنگنیاں دا او سادو نو شکایا کہ لو شک لے نہ کرو بوکھ دے ویچن بچے دے آتھ شوٹے شوٹے کننا کو بوکھ پر ہے تھوڑیاں جی کنگنیاں او سادو چاٹی کھا کے آخ دا میری تے پوکھ دور نہیں ہوئی دو بوکھ پر کے پائے دو نہیں کھا کے آخ دا پوکھتے جی بھی دور نہیں ہوئی ہے ساری ٹوکری دے دیتی کہاں لگے لے ساری ہیں شاگلا تیری پوکھ دور ہو جاوے تم پوکھا نہ رہوے ایسے مارا آج یہاں نے جی تو کوتک کیتا کار واپس گئے نانی ماں نے پوچھے ابھی آئی دی کمائی کتے ہیں سچ بچے نہیں دسیاں کہاں لگے کمائی ماں کتھوں لے کے آماں کوئی سادو مل گیا ہے انہوں پوکھ لگی ہے میں تے سب کو جی دان کرے آیا یہ بچن سن کے پھر نانی ماں نے چڑکیا چڑک دیتی ہے ابھی ایس طرح تے تو کار لٹا دےویں گا تُو تے سارا کار ختم کر دےویں گا جدو ایسے بچن کہے تے مارا آج دے اکھاں میں تے پانی آگیا نیتر پر گیا اس میں لے بھراغ دے نال آپ کروں بار نکلے یہ جنہوں سنگتان آریاں گویند والدی ترتی تے گروہ امردہ آسمار آئیدہ دھدارہ کرن واسطے انہ سنگتان آلیاں آپ چل پہ ادھر نانی ماں جڑی ہے پانے کے وڈے بجرگ چڑک دینے پر اندر پیار تے ہندہ ہے سو پھر جدو انا نے بکھیا بھی اسی جادہ چڑک دیتا ہے پھر اکال پرخ دے گے فریاد بھی کر دے ارداس بھی کر دے کہنے لگے اے پرماتمہ میرا دوترہ بہت وڈہ دانی ہے کوئی ایک بھوک مانگ دیا تھی انہوں ٹوکری دے کے آ جاندہ ہے یہ بڑا بڑا دانی ہے دان کرن والا جے اسنہوں انہاں وڈہ دانی بنایا ہے پھر داتاں بھی یہ دیکھونے انہیاں ہون بھی یہ داتاں ونڈی جان پر کرے مکن ویچنایا ہے بڑا داتاں تل ناتمائے جیوڑے آپ تیوڑے تیری دات آج باکہ ہی گرمکو بچنے ہی ہے گروہ رام داس مہرائی دے کرتو کنیاں سنگتاں داتاں لے لے کے لے لے کے توریاں جندیاں دندہ دے لیندے تھک پاہے لیند والا پاہے تھک جاوے پر جاوے پر داتے دی دات ویچ کوئی کٹا نہیں ایسی مہرائی جیان دی بکشش ہے گویند وال دی ترتیتے آکے سنگتاں تے متھا ٹے کے مڑ گئیاں پر گریب نواز گروہ رام داس پاچھا جی گویند وال رہ کے وی سال مہرائی نے لگا تار سیوہ کیتی ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں وی سال لگا تار سیوہ وچ لگے رہے جس بولی وچ آپ شنان کر دے ہو گویند وال جا کے چراسی کٹی جندی ہے جب جی سابدہ پاٹ کر دے ہو اس بولی سابدی سیوہ گروہ رام داس مہرائی نے خود شی سال اپنے سیرتے مڑا سا بن کے نا بڑا سا رہا تے شی سال مہراج اس بولی وچوں بٹی کر دے رہے گروہ رام داس پاچھا آپ شی سال انہی بڑی سیوہ کر کے تاں یہ بولی سانو پراب تو ہی ہے جیدے وچ جا کے جسی شنان کر دے ہیں بانی پڑ دے ہیں یہ دھاتاں گروہ رام داس پاچھا نے سانو بکشش کی تیاں ایس طرح سیوہ کر دیاں پھر گروہ رام داس پاچھا بڑے پرسن ہوئے تے مہار آج سیب دیاں نے گروہ رام داس پاچھا نو دتی ہے اپنی سات سال دی عمرہ بھی نال دتی ہے کلی گروہ رام داس پاچھا نو نال سات سال دی عمرہ بھی گروہ رام داس پاچھا نو گیارہ مہینے اپنی عمرہ دتی ہے بچنا گیا بیٹھا سڑی پادشاہ رام داس ست گروہ کا ہوئے پورن تال کھٹایا امرت ساروچ جوت جگاوے ایسے ست گراندہ آج پر کا ہی بھیڑا ہے ست گروہ پادشاہ مارا آجیاں دے شیسو تے اناسی شبد جڑے نے وہ گروہ گراندہ سیب دے ویچ درج نے تیر آگاہ مارا آجیاں دی بانی گروہ رام داس پادشاہ دی اتے سب تو بانی جڑی اپا آم پڑھ دیاں لاما بانی یہ وی گروہ رام دات پادشاہ نے اچھا رہی ہے ایدے تو بنا شیسو اناسی شبد ہور تیرہ گاندے ویچ ایسے ست گراندہ آج پر کا ہی دے ہڑا ہے آپ سنگتانوں مارا آج دے پرکاش پربدیاں لکھ لکھ وضائیاں گروہ کرپا کرے سانو چڑ دی کلا دی دات بکشے سمیندی سمابتی پولاندی معافی لیکھا ہے کہتا ہے نشوٹی ہے بکشنہار بکشل ہے وائی گروہ جی کا خل وائی گروہ جی کی ستنام شری وائی گروہ صاحب جیو تان تان رام دات